موسیقی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ زندگی کے معاملات کیسے ہوتے ہیں حجیب و غریب لائف ہوتی ہے یہ پتہ جو میرے ہاتھوں میں ہے یہ ایک عرصہ پہلے اس نے جنم لیا تھا جنم لینے کے بعد کومپل پھوٹی ہوگی کومپل پھوٹنے کے بعد اس میں سبز رنگت آئی ہوگی وہ پھوٹتے پھوٹتے ایک بڑا پتہ بن گیا اس نے زندگی کی ساری بہاریں دیکھی ساری بہاریں دیکھنے کے بعد اس کے اوپر بڑاپ آیا بڑاپے آنے کے بعد اس سے سکتا رہا ہوگا اور پھر کسی دن ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور اس نے اس پتے کو نیچے گرا دیا کسی طرح بلکل بلکل اسی طرح لائف بھی اسی بات کا نام ہے لائف کیا چیز ہے انسان جنم لیتا ہے آنکھ کھولتا ہے ماں کی گود میں پرورش ہوتی ہے دودھ پیتا ہے اس کی زندگی صرف یہ ہوتی ہے اس کے تصور میں یہ بات ہی نہیں ہوتی کہ میں نے بڑا ہونا ہے اس کی لائف وہی کھلونے وہی ماں کی گود اور وہی چھوٹا سا اس کا کھیلنے کی جگہ زندگی سفر یوں ہی کرتا رہتا ہے پھر اس کے بعد لڑپان آتا ہے جوانی آتی ہے جوانی کے بعد کچھ اکل و شعور کی راہیں کھلتی ہیں پھر بڑاپا آتا ہے اور پھر اس پتے کی طرح وہ بلکل زمین کے اردر چلا جاتا ہے یہ پتہ جو کہ زمین پہ گر گیا اگر انسان اچھے عمل کرے گا تو ایک اچھے نام سے جانا جائے گا اور ایک بال کیا کہتے ہیں کہ تاریخ کے قاضی کا یہ فتوہ ہے اصل سے ہے جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات وہ قومیں جن میں جستجو نہیں جن میں لگن نہیں جن میں آگے جانے کا حوصلہ نہیں جن کا شعور اور آگہ ہی نہیں جو صرف اپنے کام میں سست روی کا شکار ہے وہ قومیں جن میں وہ چیز ہے ہی نہیں جس جو کہ آگے رکھے جاتی ہے وہ ان پتوں کی طرح زمین پر نظر آتے ہیں اور یہ پتے جو ہیں یہی پر رہ جائیں گے ہمیں ایک دن بزرگی میں ضرور جانا ہے لیکن مرگ مفاجات کی طرح نہیں بلکہ ان قوموں کی طرح جن کو ان درختوں کی طرح ان پالوں کی طرح ہمیشہ سرسرس رہنا ہے موسیقی 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 موسیقی